اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنی لکبر یوٹیوب چینل آج مردت کاریہ ورمجی صاحب مجود ہیں ہم قائد صاحب سے ہم کوششن کریں گے وآلیکم صاحب پر صاحب معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جادہ کون سا ہے اور اس کا علاج میں بتا رہے ہیں الحمدللہ بہتدہ والسلام ودلہ حامل نبی عبادہ بعلیٰ کو سوالاب نے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ یعنی کس جادو کا کنسپٹ پایا جاتا ہے سب سے زیادہ جادو قوم ساتھا ہے معاشرے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جادو جو ہوتا ہے یہ نفرت والا ہوتا ہے لیے اس کا علاج سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ جادو ہوتا کس پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شتان کا عرش جو ہے یہ پانی پر ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یعنی کس اپنی برادری کے جو جنناد شہیتی نے وہ آتے ہیں بتاتے ہیں میں نے یہ کیا یہ کیا شتان کہتا ہے کچھ نہیں کیا تمہیں ایک ان میں سے وہ آتا ہے جس نے جنابے والا کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان میں نفرت ڈال دی آج بات طلاق تک چلی گئی تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے تو ایک نفرت والا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈالنا بھائی بہن کے درمیان جدائی ڈالنا بیٹے کو باپ سے دور کر دینا بیٹے کو ماں سے دور کر دینا اور کاروبار سے دور کر دینا کاروبار سے نفرت ہو جائے اسی طرح جادو جو ہے اس کے علاوہ یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داروں کو دور کر دینا کہیں کوئی بندہ اچھا رشتہ کر رہا ہے اس نے ایسا جدو کروایا کہ وہ رشتہ ہی چھوڑ دیا نفرت ہو گئی خموش ہی ہو گئی تو ناظرین جب ایسی کنڈیشن ہو تو اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر گناہ تو نہیں ہو رہا گناہ چھوڑ دیں ایک نمبر دو کوئی تصویر لگی ہے تو اس کو اتار دیں نمبر تین آپ کے گھر کے اندر بال جو ہیں وہ ڈسٹ بین میں ڈالنا چھوڑ دیں کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نہر میں پانی میں بھائیں خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں خصوصاً عورت اور اسی طرح ناظرین تعویز اگر پہنا ہوئے تو اسے اتار دیں یہ چیزیں جب اتر جائیں گی اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن مجید انتہائی تیزی کسا اثر کرنا شروع کر دیں اور قرآن مجید میں سے آپ نے آسان سا علاج کرنا ہے میں عموماً آسان علاج بتاتا ہوں جو میں علاج بتاتا ہوں یہ میں نے بڑی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے یہ علاج کیوں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ یہ ویڈیو آئے گی مری اس کے اندر آپ سنیں گے کہ اس علاج کا فیدہ کن کن لوگوں کو ہوا اور کسی جلدی ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درودِ ابراہیم جو ہے اس کے اندر اللہ نے بڑی پرکنے کٹی کی اسی دفعہ میں سور فاتحہ جو ہے یہ ہر بیماری کا علاج ہے آپ کو کوئی بیماری سمجھ نہیں آرہی ہماری مریض کو کون سی بیماری ہے آپ سور فاتحہ پڑھ کے اس کو دامگا رٹھی ہو جائے اسی طرح جادو کے کئی مریضوں پر رسول اللہ نے خج بھی سیابہ اکرام نے بھی کیا دام تو اللہ تعالیٰ نے سید دی اسی طرح ناظرین درودِ ابراہیم سات بار سور فاتحہ سات بار سور بکرہ کی آخری آیت سات بار اور آیت القرصی اس پچھ رہے گی وہ سات بار سور بکرہ کی آخری دو آیت سات بار سور یونس کی پچاسی اور چھاسی نمبر آئے یہ سات بار اور اسی طرح سور اخلاص سور فلق سور ناس یہ تینوں صورت سات بار اللہ حمینا نجا لکا فین حوریم رضو قشرون سات بار یہ پڑھ کے تیل پر پانی پر بیری کے پچھو پر دھم کریں بیری کے پچھو کے لئے پانی گرم کریں اس پر ڈال دیں گرم کریں اور تیل سے مارش کر کے نہا لیں اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہے دھم کیا ہو اس کو پینہ بھی ہے اس کو نہانے والے پانی میں بھی ڈال دیں تو اکیس دن پر آپ پر پینہ ہے اور یہ پڑھائی صبح شام سات بار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر جس طرح آپ نے سوار گیا تھا سب سے بڑا جادو جو ہے وہ نفرت وال ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں تو اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ بقرہ کی افتدائی آیات میں ہی ہے وَاتَّبْعُوا مَا دُدْلُ الشَّيَاتِينُوا الَا مُلْقِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَانُ وَلَا كِنَّا شَيَاتِينَا كَفْرُوا يُعَلِّمُونَنَا سِسْسِحْرًا تو آکے جاکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا علاج قرآن ہے بشرتے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے پاکیزہ کریں پھر علاج کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی صحت اطاف پر بانے بہت شکریہ جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور توفیق اطاف رمائے آپ سے مراقب آدھا ہوئی